آپ کے انڈین بیوی ہے آپ اس کو طلاق دے دیں یہ ہماری جیسوس ہو سکتی ہے اس سے زیادہ غلامی کیا ہو سکتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ یونیفارم پہنے گا آپ نیکر پہنے گا تمام سلسل آپ کی مطلب مطلب ہے یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ویلنگلی اس نے سائن کیا ہے جبکہ اس کے سارے ایکنومک دروازے آپ بند کر دیں اور ہم کہیں کہ یہ غلامی نہیں ہے صرف ایک ویلنگلی اس کے اوپر ایک آدمی کو پچاس دن تک بھوکا رکھو اور اس کے بعد کہو تو تم سائن کر دو اس کے اوپر کہ میں جناب اس کو پلیٹ کے اندر کتے کی طرح مو ڈال کے کھاؤں گا تو تو کھائے گا تو آپ کی بات کی مطلب جو غلامی کا جو اصل چیز جو تصور تھا وہ ابھی بھی پریزنٹ ہے لیکن ایک ریپنگ کے ساتھ میں بتاؤں آپ امپلائیمنٹ اور امپلائیر امپلائیر اور امپلائی کیا جو کنڈکٹ ہے وہ ہے صرف اس میں ایک شکھ تھی کہ آپ غلام جو ہے نا وہ اس کو آزاد نہیں کر سکتے تھے اسلام نے پہلی دفعہ پرموٹ کیا ہے غلام کو آزاد فری ویل کہ آپ غلام اس کو آزاد کر سکتے ہیں اور اس کے انسینٹیز دیئے ہیں یہی ایک بیسک غلامی میں صرف ایک اور کوئی خرابی نہیں امپلائیر امپلائیر کے ساتھ ہے آپ کو بتایا لوگوں کے پاس پورا پوری عمر جو ہیں وہ نوکر رہتے ہیں میرے دادا میرے پردادا میرے والدین جو ہیں ان کے گھروں میں آیا ہی جو ہوتی تھی وہ پوری پوری زندگی اپنے اسی گھر میں رہتی تھی اس میں مرتی تھی اور ماں سے زیادہ ان کی عزت ہوتی تھی اور باپوں سے زیادہ ان کی عزتیں ہوتی تھی یہ بیسک فنڈیمنٹل پرنسپل جیئے تھا کہ انہوں نے آپ کو ان کے ساتھ مختص کر لیا تھا مددوں کے ساتھ ویلنگلی اسلام جنگلی آپ دیکھیں گے نا اسلام کی جو ساری کی ساری تعلیمات ہیں وہ آزاد کردہ غلاموں سے پھیلیں آپ حیران ہوں گے یہ جتنے بھی آپ کے حادیث کی کتاب میں ہیں جتنے بھی تاریخ کی کتاب میں یہ آزاد کردہ غلاموں سے پھیلیں ہیں آپ کے سارے بڑے کے بڑے محدثین جو آزاد کردہ غلام تھے جو مولا جن کو کہتے تھے اور یہ کہاں سے آئے اس دنی سٹیٹس میں پہنچ گئے کہ وہ عبر الرہرہ کے جو ہمام منبع جتے جن سے پہلی حدیث کی کتاب آتی ہے آپ کی وہ آزاد کردہ غلام ہے ابو رہرہ تو کیا غلام کا یہ مقام آجاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو اسلام کی میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں وہ اس کی کتاب اٹھا کے آنکھوں کو لگائیں صحیح ابھی موجودہ جو دنیا کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں سوویت یونین کے ڈسنٹیگریٹ ہونے کے بعد اور امریکہ جو ایک دنیاوی طور پر سپر پاور بن کے مر جوا اور اب اس کا جو مطلب جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی موجودہ جو عالمی مسائل ہیں سب سے بیسک جو جن کو آپ سمجھیں گے ٹاپ موسٹ عالمی مسائل وہ کیا ہیں اور ان کا حل آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اسلام کس طرح پیش کرتا ہے لیکن ٹاپ موسٹ عالمی مسائل جو ہیں موجودہ حالات ایک تو ٹاپ موسٹ ہے آپ کا کیپکلزم کیونکہ آپ کا پورا معاشرہ جس کیمرے کے آگے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سارا کیپکلزم کے فروغ کے لیے آپ آج سے پچاس سال پہلے اپنی شاپنگ ڈسٹ اٹھا رہے ہیں آپ کم از کم سیونٹی پرسنٹ چیزیں تھی جو خریدتے ہی نہیں تھے آپ شیمپو نہیں خریدتے تھے آپ ٹیشو پر نہیں خریدتے تھے آپ بوتل جو ہوتی تھی اس کی پینے والی جو ہوتی ہے وہ کھانے کے ساتھ میز پر نہیں ہوتی تھی ساتھا پانے پیتے تھے سارے ایسے چیزیں کیپکلزم کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ کیپکلزم وانٹس یونی فارمٹی ایس کلچر کیوں جب تک سیڈنی سے لے کے ہوائی تک ایک طرح کا برگر نہیں کھایا جائے گا ایک طرح کا چکن نہیں کھایا جائے گا ایک طرح کی جینز نہیں پہنے جائے گا ایک طرح کا پیزہ نہیں کھایا جائے گا ایک طرح کی نائف ٹائل نہیں ہوگا چیزیں فلرش نہیں کرتے چیزیں ٹکتے ہیں اب دس سور پے کا برگر آپ کھاتے تھے بند کباب کراچی شہر کے اندر اب بھی پندرہ کا ہوگا ایک سو پیشتر پے کا کیوں کھائے بندہ جب تک وہ لائف سٹین نہیں آئے بہت فرق ہے نی سور پے کی پہنے اپنے چلوار کمیت پہنتے تھے ٹیٹھ سور پے کیوں جائے گا اب بارہ سور پے کی تیرہ سور پندرہ سور پے کی ڈریس پینٹ کیوں پہنے بکی کذے پہنے گا اس کے اندر پر ہوتا ہے انہم انہم sexual یوں پڑھوں گا سورIST so 형 rd19 لازم اپ بھی پڑھے گا ٹھیک شیکس پیر کے کہانیاں میں بھی پڑھوں گا وہ بن پڑھے گا اینا منہ منہ مہنے میب میں بھی پڑھوں گا وہ بن پڑھے گا فیلیف بریف pong the deformative superheroes بیلٹ کیے گا ویریفرمیم فیلیو بیلٹ کی بکی 접 kor Survey مثلا جب تک میں فادس دے نہیں مناؤں گا جب تک میں مددس دے نہیں مناؤں گا جب میں ویلٹائیڈ دے نہیں مناؤں گا یہ بنائے تو اپر یونیفارمٹی اف کلچر پیدا کرنے کی ایک کوشش کیوں ہے کوئی حرج نہیں اگر ایک کلچر پیدا ہو جائے انسان کی اپنی ضرورت کے مطابق لیکن انسان کو نوٹ مار کے لیے پیدا ہو تو وہ غلط ہے اب نوٹ مار میں آپ کو بتا دی کہ اگر آپ روٹی کے اوپر جو میری ماں جو تھی وہ جب مسالہ بھونتی تھی تو روٹی کے اوپر وہ مسالہ لگا کرتا تھا اسی وجہ میں گول کر کے کھاتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا وہ مسالہ میں سے ایک آنا بھی نہیں لگتا تھا اور روٹی بھی ایک آنے کی دو آنے کی میں اس دو آنے کی روٹی کو چھوڑ کے جب ساڑھے سات سو روٹی کا پیدا کھاؤں گا تو پھر میں یونیفارمٹی اف کلچر میں آگا لگا کہ وہ پیدا اتنا اچھا نہیں تھا جتنا میری ماں کا وہ سارے کا سارا وہ جو پتالہ بھوننے والے چیز تو اس کی بنیادی طور پر پیچھے سے ہوتا ہے ایک نامکی سے ایک تو بڑا سب سے بڑا یہ ہے اس کی بنیاد پر ہوا کیا ہے کہ آج سے تکیباً چار سال پہلے تکیباً 97% میڈیا جو تھا وہ 115 کمپنیوں کی ملکیت تھے آج پورے دنیا کا 97% میڈیا صرف تین کمپنیوں کی ملکیت رہ جائے جن میں سب سے 38% میڈیا میڈیا جو ہے وہ ہے ورلڈ ڈیزمی کے پاس ایک اکیلے کا بن گئے انہوں نے خریدنا شروع کیا کہ ایک اس کو زبان بلوائی جائے پھر اس سارے جنیفارمیٹیف کلچر میں آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے اس پر اٹیک ہوتا ہے لوگ ہجاب کو مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں میں ہجاب کو اکنومک مسئلہ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دراصلی فیشن انڈسٹی کے سائز کو دیکھیں 78 بلین ڈالر کی انڈسٹی ہے صرف ایک بالوں کے اوپر آپ انڈسٹی سے مجھنا دا ہوں کچھ تین سڑھے تین سو قسم کے شیمپو بالوں کو سیدھا کرنے والے لیتا ہے بالوں کو کرل کرنے والے لیتا ہے بالوں کو ڈیفرنٹ رنگ دینے والے لیتا ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک مجھے شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کوئی مقام ایتا نہیں اس کو بازار میں لاکھے کھڑا نہ کیا گیا اور بیچا نہ لیا ایک نوع میں خوصلہ ہوں وہ جو ہجاب پہنتی ہے وہ پیٹ پہ لات ماتی ہے اس انڈسٹی میں میں نے تماشا نہیں بنی ورنہ فرانس کے اندر کم از کم سال کے اندر سو سے زیادہ نمائشیں ہوتی ہیں ویل کے اوپر ویل کہتے ہیں عورتیں جو تھیں پرانی جو ایک پردہ لٹکاتی تھی مو کے اوپر اور اس کے اندر ہیئے ٹاکے جاتے تھے اور یہ ہوتے تھے بڑی بڑی بیرنز کی بیویاں اور یہ ہوتی تھی ٹھیک ابھی بھی ہوتی ہیں ہیٹس کی نمائشیں ہوتی ہیں لیکن وہ نمائش ہے یہاں عورت کہتے ہیں میں نے نمائش نہیں بننا اب اس 57 70 بلین ڈالر کی جو انڈسٹری ہے جس کے اندر 1920 میں آتے ہیں کہ پلمپش قسم کی عورت ہونی چاہیے جو بھری بھری ہو اور 1947 کے اندر آتا ہے کہ نہیں زیرو امیج ہونا چاہیے دھان پان سے لڑکی اچھی ہوتی ہے پھر 20 سال بعد پھر پلمپش آ جاتا ہے پھر 20 سال بعد پھر اس کے بعد دھان پان آ جاتا ہے وہ پورے کا پورا جو ہے نا سسٹم جو ہے آپ کے والف کا رکھی آ جاتا ہے اب یہ یہاں رکتا نہیں ہے کام آپ نے فیشن ڈسٹی اپنے بال اپنے کریم آپ کے رنگ آپ کے فلان آپ کے بالوں کو کھینچنے والے جئے اور آپ کے جسم کے تناسب کی صورتحال اس تناسب کو ٹھیک کرنے کی چیزیں اور اس کے اندر پہ صرف ایک اشویریہ رائے جب بنی ہے اس کا صرف پانچ پلاسٹک سرجن تھے پورے انڈیا کے اندر آج 35 ہزار پلاسٹک سرجن ہیں اور سب سے کم فیس جا ہے ایک جو ہے وہ پانچ ہزار ہے جو بوٹکس کا انڈیکشن لگاتے ہیں جیسے وہ یہ چھوڑیاں کم ہوتی ہیں اس فیشن انڈسٹری کو پھر آگے ہوا ملتی ہے اور وہ ہے آپ کی پورن انڈسٹری وہ بھی تقیب سکسٹی بلین کی کیونکہ دایر بات ہے جب آپ نے تھوڑا سا اسی عورت کو ایکسپوز کیا تو پھر آگے ایکسپوزیر کے طرف ٹیمپیشن داتے ہیں جب آپ ٹیمپیشن کے طرف جاتے ہیں تو وہی کفیت آتی ہے پھر آپ دیکھ لیں صرف پچیس ہزار عورتیں اور اٹھارہ سال سے کم بچیاں صرف امریکہ کی ہر مہینے پورن انڈسٹری میں آتی خون آتا ہے نیا خون آتا ہے صرف ایک امریکہ کی اٹھارہ سال سے کم عورت عمر کی بچیاں اور وہ ایک تقیب پر ایٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے دنیا کی کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز تو ایک دوسرہ چیاریج بنائے طور پر ملٹی نیشنل کمپنیز نے یہ کیا ہوا ہے کہ انسان کو تائیش کے ساتھ سے عورت کو ایک امیج بنا کے عورت کو سیلیبل بنا کے ہم اس طرف لے کریں اس میں بھی آپ کو لائیس ٹیل کا رسم اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ بچاری میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا قعبہ خانہ جو چند دیکھیں ان میں سے ایک سب سے بڑا کیونکہ جہاں بھی یہ فیشن انڈسٹری جاتی ہے اور جہاں بھی یہاں ملٹی نیشنل جاتے ہیں اس شہر کو قعبہ خانہ بنا کے نکلتے ہیں اور امریکنز کے ترور جاتے ہیں امریکنز کہے تھے ویٹنام وار کے اوپر تو بینککک کو انہوں نے قعبہ خانہ بنایا تھا اب بینککک کے مثال لے کے ایک عورت ہے جو اس غلیظ زندے کے شریک ہوتی ہے وہ سو ڈالر لے گی کسی امریکن سے لے گی یا کسی اور سے لے گی وہ سب سے پہلے انہی کا بنایا ہوا پیزا کھائے گی انہی کی بنائی ہوئے جینز میں رہیں گی انہی کا بنائی ہوئے میک اپ دے گی انہی کی بنائی ہوئے جوتے خریدے گی انہی کی بنائی ہوئے انڈر گارمنٹس لے گی انہی کی بنائی ہوئے شیمپو سے نہائے گی انہی کے بنائی ہوئے تیل سے وہ مساج کرے گی اور رات کو سوائے تھکن کے کچھ نہیں لے جائے گی تو سو ڈالر بھی پاپس وہی ملٹینہ کی کام پر لے جائے گی یہ ہے وہ سائیکل ایک عورت کو سو ڈالر دو جائز کام کے لیے دو یا نجائز کام کے لیے دو اور واپس شام تک گھر پہنچنے سے پہلے اس سے چین لو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ایک اسلامی سوسائیٹی کو اسلامی اس کو آج کے دور میں ترپیج ہے کہ ہم نے کہاں آپ کو روکنا ہے ہم نے کس تک آپ نے کلچر کو زائے دیکھیں میں جب بچہ تھا تو میرا سکول کا استاد کرتا تھا دعائے کرتا تھا کہ یہ بچے ترے رسول کی امت کے پھول ہیں ان کو وہ بکر کی صداقت دے اس کو عزت عمر کی شجاعت دے ان کو عزت عثمان کی سخاوت دے ان کو عزت علی کی عدالت دے یہ ہیروز میرے پاس نہیں رہ گئے میرے پاس نوشیدوان عادل بھی نہیں رہ گئے جو کہ مارا ہیرو بھی نہیں تھا میرے پاس اب کیا ہیروز آگئے ہیں میرے بچے برکل اور پڑھتے ہیں وہ ہیرو پڑھتے ہیں میں آج سے 96 میں پہل دفاع جب امریکہ گیا ہوں تو وہاں پر فادرز دے منایا جا رہا تھا تو میں نے کہا فادرز دے کیوں مناتے ہو اس نے کہا ایک باپ تھا اس کی بی بی مر گئی تھی اس کے تین بچیاں تھی اس نے دوسری شادی نہیں کی اور تینوں بچیوں کو پالا میں نے کہا ایسی مثال ہے تو میرے ملک کے ہر محلے میں مل جاتے ہیں مجھے تو فادرز دے منانے کی دور چنی پڑھتی ایکچلی جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت جو اسلام کو درپیش ہے وہ ہے کلچرل انویئن آف ملٹی نیشنل ایمپیریلیزم ملٹی نیشنل ایمپیریلیزم یہ جنگ آپ پہ کیوں مسلط ہے ہیوی انڈسٹریل کامپلس امریکہ کا جو ہے ہیوی ملٹی انڈسٹریل کامپلس امریکہ کا جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے جنرل کمپنی کا اصلہ نہیں بکے گا اگر آج دنیا کے تمام ملکوں میں جنگ ختم ہو جائے تو کلیفورنیا ریاست جو ہے وہ اپنا نظام نہیں چلا سکتی بکر اس کے سارے ٹیکسز پر آتے ہیں امریکہ سے نہ آپ کیسٹ کریتے ہیں نہ آپ اپنا کار کریتے ہیں نہ آپ ٹی وی کریتے ہیں نہ آپ فریج کریتے ہیں امریکہ سے آپ صرف ویپن کریتے ہیں ویپن کے لئے بہت سیٹر چاہیے بیسیکلی جنگ وہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر اس کا مقابلہ اسلام اوریاست صاحب آپ نے بڑا ہی ایک منفرد انداز سے بتائے کہ جو ہجاب کے اوپر جو پابندی ایکنومک پہلو کے حوالے سے کہ ان کو یہ جو خطرات نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہجاب پہنا جائے کچھ لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ایک پوائنٹ ریس کیا تھا کہ جو افغانستان پر جو حملہ امریکہ نے کیا تھا تو اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ مثلا کہ سینٹرل ایشیا کے جو منرل ویلت ہے اور گیس ہے اس کے علاوہ جو اسامہ کا جو ایشو ہے اور اسلامی فنڈمنٹلیزم یہ سسٹم وہاں سے آ رہا ہے لیکن ایک پہلو جو ہے اس کے اوپر شاید ہی بہت ہی کم لوگوں نے غور کیا ہے وہ یہ کہ حملہ کرنے سے پہلے ایک سال پہلے یہاں سی سال غالباً ملہ عمر صاحب نے جو ہے افغانستان میں پاپی کی جو کلٹیویشن تھی اس پر پابندی لگا دی تھی تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں پاپی کی کلٹیویشن امریکہ کی پریزنس میں بڑھ گئی ہے پہلے سے اور اس وقت 2000 یا 2001 میں بلکل ختم ہو گئے تھی آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کیا ایسا ہی دیکھتی بہت میں تو اس وقت اس معنی میں چاگی میں تھا اور چاگی کا پورا بارڈرل ہے وہ پاپی کلٹیویشن کے لیے مشہور ہے مین ٹریڈ روٹ ہے پاپی کا اور اس میں انٹرنیشنل بہت بڑے سٹیک ہولڈر اس کے اندر آتے ہیں جو 90% پاپ جو پاپی ہے وہ فہنستان سے جاتی تھی اور فہنستان کو خاص طور پر رکھائی سے لے گیا تھا کہ یہاں سے پاپی ہیرون کی فیکٹریز تھی کیونکہ ہیرون جو ہے یہ بیسیکلی سنتیسائز ڈریک نہیں ہے آپ کو پتہ اگر نتارتے رہتے ہیں اور نتارنے کے بعد بہترین اس کو وائد کیمکلز ڈال کے نکالتے ہیں تو سنتیسائز ڈریک نہیں ہے یہ نومن نیچرل مورفن بیس سے بناتے ہیں 60 بلین ڈالر کی ڈرگ منی انجیکٹ ہوتی ہے ہر سال امریکن اکانومی امریکن اکانومی امریکہ ایسی میجر یوز افہنستان تبیوز کرتا تھا میجر یوز ہے جو اس کا ڈرگ یا یورپ میں یا امریکہ میں امریکہ میجر اس کے بعد یورپ میں آتا ہے اس کے اوپر ان کی پوری جاب امپلائیمنٹ ہے نارکوٹک روکنے والے بھی ہیں اور نارکوٹک کے سبسیچوشن ڈرگ بنانے والے بھی ہیں اور اس کے بعد ریٹیشن والے بھی ہیں پہتا نہیں کیا 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 ہوا یہ ملکل ایسی ہے کہ کٹ لگاؤ کسی کو اس کے بعد دوائی بھی جات کرو اس کے بعد ڈاکٹر بھی آئے اس کے بعد bandage بھی آئے تو سوی میں ایک انٹرنیشنل ایجنسی کا ایمپلائی تھا تو ہم نے جرمن ہوتے تھے ہنس پیلمن ہم دونوں نے ایک سروے کیا تھا پورے پاکستان کا دیکھیں گے ڈرگ کی پیولنٹ کیسے اس وقت ہیرن نہیں آئی ہوئی تھی تین ڈرگ ریٹک پورے پاکستان میں سیونٹی انٹریس گروپ جن میں اٹیلیان بھی شامل ہیں جس میں ٹرک بھی شامل ہیں جس کے اندر جورپ کے جرمن بھی شامل ہیں جس کے اندر پر کلمبین بھی شامل ہیں یہ سارے کے سارے شامل ہوں اور آپ ان کے انٹریس پہ مارے لات تو وہ تو مسئلہ ہو جائے افغانستان کا افغانستان ریموٹ پوسیبل کنٹری ہے دنیا اور پاپی بیلٹ ہے پاپی کے لئے سب سے آئیڈیل ہے ہیلمند کی خوراسان کا علاقہ تو چاہتے وہ یہ تھے امریکن کہ یہ پاپی جو ہے دنیا کو پتہ نہیں لگے اب جرمنی میں کلٹیویٹ کریں گے لوگ کہیں گے اچھا اپنے گھر میں ہی تم زہر اگاتے ہو ٹھیک اب بدنامی بھی آئے گی انہوں نے بند کر دی ایک تو یہ تھا دوسرا اس کے ساتھ یہ تھا افغانستان جہاں سے آپ کو پورے سینٹرل ایشین منڈل بیلٹ جاتے اس میں سب سے بڑا بیلٹ رفیل آتی تھی جاگی تو جاگی تو جاگی جاگی تھی پہلے دن رفیل گئی ہماری اٹھائیس پائنٹ سن ہمی منڈرائیٹ کے پر بچیوں کو تاریم دو جی کرو گو کرو سیکنڈ ٹائم سو آرے انہوں نے کاٹ دی ہمیں کچھ نہیں میں سے راستہ دو انہیں کہ ہم تو ہم تو اپادہ کرنے پیچھے نہیں تو یہ وہ صورتحال تھی جس کے اوپر اصل میں وہ پر آیا جائے عراق کے حملے کا مسئلہ جی تھا عراق کے پاس سب سے بیستی سب سرفیس کوئل ہے اور زمندر کا نہیں ہے زمین کا سب سے سفتہ پڑتا ہے سمندر میں دیکھ کرنے سے بہت نہنگا پڑتا ہے اچھا اب پاکستان کی جو سیچویشن ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں ایک جنگ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہار رہے اور دوسری طرف پاکستان کے اوپر بھی پریشر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو نور وزیرستان میں آپ کرے دوسری طرف ایک فلیڈ بھی پاکستان کے اوپر آیا کہ ہمارے 20% ایریا جو فلیڈ کے اوپر مطلب کورڈ ہو گیا تو ان سارے چیلنجز سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیسے نکلیں گو پھر کراچی کے حالات آپ کے سامنے سیاسی پارٹیا ایک دوسرے سے لڑنی ہیں تو آپ کیا فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے مجھے اصل میں بالکل امریکن پالیسی تبدیل ہو رہی ہے پورے دنیا میں اور کیونکہ امریکہ پالیسی کسی مذہب پر بنیاد نہیں رکھتی اکنومک رسے تو انہوں نے کہا تا سیون ہر بلین ڈالر تم دے رہے ہو اس کو وال سٹریٹ کو یہ مت دو یہ امریکن اکانومی کو نہیں سنبھال سکے گا تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ تم کسی بڑی وار کو آغاز کریں گے جب تم آپ بڑی وار کا آغاز کریں گے تو امریکہ کی نستی بھیو چلنا شروع ہوگی تو اس سے اور اراک اور افغانستان جیسے چھوٹی وار نہیں ہونی چاہیے بڑی وار جس کو کچھ کم اکانومی ریفورٹ کر سکتے ہیں یہ ان پیپر انہوں نے جی جی پر پورٹ سکتے ہیں تو تین وار ہیں تین جگہ ہیں جہاں پر وار اکانومی ریفورٹ کر سکتے ہیں تین نمبر ایک انڈیا بہت پیسہ جمع کیا ہوا ہے انڈیا کی اکانومی فلڈز کر رہی انکو فارکس ریزر ایسے دوسرے چائنا چینہ کے بھی فارکس ریزر بہت بہت سو بلین ڈالرز مسئے اور تیسے رشیا نے ریسنٹلی بہت پیسہ سٹ کر لیا اپنی بیسور نیوکل ٹکنالوجی کو بیچ اور ان کے ہاں بھی صورتحال تین وں کے اندر سائزیبل پاپلیشن مسلم بیس بائس پروڑ یہاں ہوگئے بیس بائس پروڑ یہاں ہوگئے فورٹی پرسن ریشن آرمی جائز اب اس مسلم اور وہاں تاتارستان کا مسئلہ چچنیا تینوں اکانومی کے اندر یہ لوگ ہیں یہ روڑ پلے کرتے ہیں جب ریم کارپوریشن کی ریپورٹ آئیتی آپ کو یاد ہوگا اگر کائرو میں گیا تھا جامعہ الہذر میں سے تقریب کی مسلمان وں کو بہت اتنا موقع اس کے بعد صرف پندہ دن کے اندر چائنا جیسے خموش علاقے کے اندر ہنگامے ہوئے تین ساڑھے تین زار بندہ مرا تھے وہ کہتے وہ تین زار فون ہیں جب چاہیں کہ ہم خورج کے ٹھیک کر لیں دوبارہ ان کو زندہ کر لیں اب یہ تینوں اکانومیز کے خلاف ایک اس پورے خطے میں جنگ کا ایک منفوبہ ہے پاکستان جو ہے وہ ایک میدان جنگ والی بہار لڑی تو مرے گئے دس دن کے اندر فاوار ختم ہو جائے گی کوئی نہ کوئی آئے گا جنگ ختم کرو لیکن یہ جو ہوتے ہیں انسرجنسی والی بہار اس کے ٹوائسز بھی امریکن سو نائٹ مین ڈیزائرز کری دیں گے درون کریدنا پڑے گا فلانا تیکنالوجی دے دو فلانا یہ کر دو سیٹلیٹ مجد دے دو دوسری دے دو فلان کرو یہ کرو پھر انٹرنیشنل پلیئرز آ جائیں گے پیسے دینے پہوں گے مسلمانوں کے لئے کچھ لوگ آ جائیں گے خیر خواہ یہ خریدو اور تاجر جو ہیں وہ بیٹھے میں یورپ میں بلجیم کے سب سے بڑے تاجر ہیں جو کہ ایران کو بھی پیسہ بیچتے ہیں ایران کو بھی اسلام بیچتے ہیں اسرائیل کو بھی بیچتے ہیں اور ان کو لطینیوں کو بھی بیچتے ہیں وہ پورا سائیکل بن دے گا اور لوہار کی دکان اگر پیس ہو تو دراتی بناتی ہے حل بناتی ہے جنگ شروع ہو جائے پر بر رات جا کے سو سو تلوارنگ بناتی ہے یہ ہے ساری کیفیت ایک تو یہ ہے اس پورے علاقے میں سین چیڑ جانے والا ہے اس لئے امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے جب نکلے گا جو کہ بنے گی تو سارا کچھ ہوگا اسلامی فنڈیمنٹلز سر فنڈیمنٹلز کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں جو ان کے وار کا پرپس جہاد کے پر جتنی کیس نے امریکنز نے بنائی ہیں کس نے بنائی ہیں افغان وار کے گرہ اولی وار کے پر سب سے در بنائی ہیں اب یہ گلتی کرے گا یہاں پر امریکہ میرا جہاں تک وین کہتا ہے باقی اللہ مالک کو پتا ہے یہ باقی جگہ آپ سٹیجک پرنسپلز کے بنیاد پر جان کراتے ہیں کیومنزم کی آپ نے سٹیجی کی بلوچ کی پتھان کی اس کی سٹیجی کی اسی طرح آپ نے سنٹریلیشن سپریمیسی کی یہ ساؤس ایچن سپریمیسی سٹیجی ہوتی ہے آپ کو کمپرمیزی کرنے اسلام کے بنیاد پر جب آپ فنڈیمنٹلز محبن چلاتے ہیں تو اسیدھا سورس قرآن پر لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کے ہاتھ سے نکل گوا ہے جیسے لازٹ ٹائم گا لازٹ ٹائم پھر کٹرول کرنے کوش کی لیکن پھر اب حوث ہے کرنا پڑے گا نہیں چلتا جلل کمپنی زندگی پہلا دفاع بند بھی اب وہ جو روگ آئیں گے ان میں سکولرز بھی آئیں گے آلم بھی آئیں گے وہ لوگ بھی آئیں گے کسی نے کسی طریقے سے بلٹ آپ تو کریں گے اور پھر اٹرسٹی بھی ہوگے یہ بات ہے کشمیر میں ٹراسٹیز ہوں گی چچنیا میں ہوں گی وہاں پر چائنا میں ہوں گی یہ پورا خطہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم رجل الفاجر سے بھی ہم اسلام کا کام لیتے ہیں مجھے یہ ہے کہ یہ امریکہ نے اس طرف آنا ہے تو پھر یہاں ایک بہت مصبوث وہ جو قرآسان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے وہ ایک سٹیٹ بنتی نظر آتی ہے یہ بہت پاورفل ہوگی لیکن وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ شروع میں امریکہ کی ہوگی بعد میں وہ ہاتھ سپورٹ نہیں ہوگی امریکہ کی تماش پینی اور بدماشی سے شروع ہوگا کام شروع ہوگا پھر ان کے ہاتھ سے افغانستان میں کسی نے سوچا ہے بھولا امر آ جائے گا صحیح وہ تو جل دے جان